دوستو آپ سب کا ہر دیکھ سواقت ہے ہمارے یوٹیوب چنل میڈیکل جان میں اور آج ہم بات کریں گے جین پورڈ 200 ٹیبلیٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں جانکاری دینے والے ہیں اور جین لیپس اس کو بنا دی ہے جو کی ایک جینلک برانڈ ہے اور اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کس طرح کی دوائی ہے اور کن کن پریشانیوں بیمارے کے لیے سے یوز کیا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ اور ڈوزز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور سیف بھی فیمس سالٹ ہے اور اس سبھی کمپنی جاتے اس کو جائے بناتی ہیں اور سبھی کمپنی آپ کو مارکٹ کے اندر مل جاتا ہے تو دوستو یہ جین پورڈ 200 ٹیبلیٹ کا پورا بوکس ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو پیچھتر روپے کا اس کا پرائز ہے تو بات کریں گے دوستو سیفردوکسیم ٹیبلیٹ کے بارے میں تو سیفولو سپرین گروف کا یہ انٹیبیٹی ہے جو بیکٹیریہ سے اتپن سنکرمن کو کم کرتا ہے اور اسے ختم کرتا ہے تو سیفردوکس سیفردوکسیم کا استعمال وائرل فیور کومن فیور یا وائرل فنگس سے اتپن سنکرمن میں کرتا ہے تو سیفردوکسیم ٹیبلیٹ ان سنکرمن کو جاتر ٹھیک نہیں کر پاتا تو سیفردوکسیم کا اپیوک جو ہے مکھیت ہے ٹونسلائٹس برونکائیٹس نیمونیا فیرنجائٹس اور گینوریا کیلئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے پوری اور سمیہ پر خوراک لینا اس کی بہت جروری ہوتا ہے تو بیکٹیریہ کو یہ مارتا ہے اور یہ اس کی ٹیبلیٹ آپ دیکھ س دیکھتے ہیں اور دوستو بیکٹی رئی دوت رہے گوتیں گوڑ ڈیکٹی ریاں ہمارے پورے شریح کہ راکس چادمہ کوجھ کو مجبوتی پسگوطہ کرتا ہے اور ہمارے پورے شریح میں سنکرمن بیدا کرتا ہے بیکٹی ریاں کر اس بیڑ بیوکسیم اپیاد کی مسیم روز closing سبراک بیکٹی ریاں کو پہچان کر گوڑ کر provider مر جاتا اس روک دывает یہ جو ہے سیفڈوکسیم سبھی طرح کے بیکٹیریا کو روکنے تتہ مارنے میں سخصم ہوتا ہے یعنی گرام پواجیٹی بیکٹیریا کے اور ساتھ ساتھ میں گرام نیگٹی بیکٹیریا تو دونوں جو بیکٹیرین کو مارنے میں یہ سخصم ہوتا ہے تو بات کریں ٹونسلائٹیز میں یہ ہے دوستو اسٹیپیلوکس نیمونیا کے دوارہ ہونے والی سنکرمن ہے اس سنکرمن میں ٹونسل میں سوزن پیدا ہو جاتی حاصلی جس کے کرنن گرنے میں درد ہوتا ہے تو اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے لابے فیرنجائیٹیز جیسے میں نے بتا ہمارے تھروڈ میں سنکرمن پیدا ہو جاتا ہے اس میں سوزن ہو جاتی ہے اس سنکرمن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی سیفڈوکسیم کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے لابے دوستو برونکائیٹیزLET یعنی ہمارے فیہبڑوں میں کے اندر جو ہے سوزن ہو جاتی جسے برومکیٹس کہتے ہیں اور سیفڈوکسیم اس برومکیٹس میں دی جانے والی ایک دوا ہے اس کے علاوہ گال بلیڈر سنکرمن ہو جاتا ہے گال بلیڈر کے سنکرمنوں ختم کرنے کے لیے بھی سیفڈوکسیم کا استعمال کیا جاتا ہے اور ناک کے انفیکشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نیمونیا نیمونیا میں اسے کافی زیادہ چلا جاتا ہے اور گنوریا یہ ایک طرح کی بیماری ہے جو پرشم ہو جاتی ہے تو انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کے کچھ uses ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے uses ہیں اور اس کے کچھ side effect بھی ہو سکتے ہیں بات کر لیتے side effect کے بارے میں کہ کیا کہ اس کے side effect ہو سکتے ہیں تو اسے لینے کے دوران vomiting ہو سکتی ہے اس نمک پہن ہو سکتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سردرد پیٹ میں گیس بننا اور توجہ پر لال چکتے ہو سکتے ہیں جن مریضوں کو اس سالٹ سے الرجی انہیں اس سے توجہ پر لال چکتے جیسی استیتھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جوڑوں کا درد اور آنکھوں میں دھودھلاپن اور بھی اس کے کچھ چھوٹے بڑے side effect ہو سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی side effect آپ کو اس دوائی کو use کرنے کے دوران دیکھنے کو ملتا ہے تو ترنت اپنے ڈاکٹر سے سمپر کریں اور بغیر اپنے ڈاکٹر کے کسی بھی دوائی کو آپ استعمال نہ کریں اور اس دوائی کو بھی آپ بلکل استعمال نہ کریں بگر اپنے ڈاکٹر کے تو دو سو پیچھتر روپے میں آپ کو دس ٹیبلیٹ مل جاتی ہے مارکٹ کے اندر کیونکہ یہ تھوڑا سا مہنگا سالٹ ہے تو سبھی کمپنیوں کا یہ جاتا ہوتا ہے تو بات کر لیتے ڈاوز کے بارے میں تو فائیو ٹو ٹین میلیگرام پر کیجی پر ڈے کے حساب سے اس کی ڈیوائیڈ ڈاوز ہوتی ہے اور ویسے جو ہے پروشوں میں اگر ایڈلٹ میں دیکھا جائے تو یا مہیلاؤں میں ایڈلٹ میں دیکھا جائے تو پندرہ سال سے زیادہ میں اس کو ایک ایک ٹیبلیٹ صوبہ ویسام اس کو انٹیبائٹک کے طور پر دی جاتی ہے اور اگر آپ استعمال کرنا چاہتے تو اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں اور بغیر اپنے ڈاکٹر کی سلا کے آپ اسے یا کسی بیدائی کو بلکل بھی استعمال نہ کریں تو دوستو آئی ہوپ آپ نے جانا ہوگا سیفوڈوکسیم سالٹ کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری اور ویڈیو اگر پسند آ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا